نامِ نامی اسمِ گرامی آجائے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ پغمبر پر درود و سلام پڑھے تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ پغمبر علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما باردت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں خارسی زبان میں میں شراب کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم نہ شراب پیتے ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں شاعر کہتا ہے نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں اور نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحابِ پغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں اور وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں انتہائی واجب الاخترام قابل صدق اعزاز والتکریم حاضرین محترم سامعین مکرم آپ حضرات جانتے ہیں میں اور آپ محترم المقام اس علاقے کی سیاسی اور سماجی شخصیت رانا اختر حسین صاحب کی اہلیہ مرہومہ مغفورہ اور اسی طریقے سے برادر محترم رانا علی المرتضی اور رانا محمد منصور صاحب کی والدہ اور میرے عزیز میرے عم محبوب محترم جناب رانا عبدالوحید صاحب کی خوش دامن ان کے عصال سواب کے لیے یہاں پر جمع ہیں دعا فرمائیں اللہ کے عالم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیقتہ فرمائیں میں بنیادی طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ جو بولنے والا ہوتا ہے اسے بھلوایا جاتا ہے اگر آپ حضرات کی تبجھو نہ رہی آپ حضرات کی طرف سے ہمیں دان نہ ملی تو شاید مجھے یہ فیل ہو کہ آپ حضرات کو میری گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس لیے تمام حضرات ہشاش بچشاش اوکر بیٹھیں دل و دماغ کے دروازے کھڑکیاں دریچے کھول کر بیٹھیں جتنی دیر گفتگو ہو بات آپ حضرات کو سمجھ میں آئے اور میرا بھی دل چاہے کہ میں آپ حضرات سے گفتگو کروں انداز مختلف ہے طریقہ مختلف ہے بہت سارے لوگ صرف کانوں کا چسکہ پسند کرتے ہیں سمجھ آئے نہ آئے خطیب کی آواز اچھی ہونی چاہیے بس بس پر سر دھنتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے میرا مزاج اور ہے آپ حضرات مجھے نہیں جانتے میرا تعلق میڈیا سے ہے رانہ عبدالوحیر صاحب مجھے ملتان سے لے کر آئے ہیں میں ان کی دعوت پر یہاں آیا ہوں وہ جانتے ہیں کہ میں ایک سو سے زیادہ ٹیلی ویزن پر مختلف ٹیلی ویزن پر پروگرامات کر چکا ہوں وہاں ریڈیو پاکستان سے میرے پروگرامات نشر ہوتے ہیں میں عوامی خطیب نہیں ہوں لیکن میرا گفتگو کرنے کا اپنا ایک انداز ہے میں جو بات کرتا ہوں دلائل سے کرتا ہوں اتھینٹک گفتگو کرتا ہوں کچھی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ایسال سواب کی محفل اور مجلس ہے ہم اہل سنت والجماعت سواب کو بھی مانتے ہیں اور ایسال سواب کو بھی مانتے ہیں اب میں اس پر دلیل دینے لگا ہوں سواب کسے کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہر اہل ایمان سے جبانہ کیا ہے نیک عمل کرو گے میں خدا تمہیں عجر دوں گا ایک نیکی کرو گے اللہ فرماتے ہیں دس گناہ عجر اتا کرن گا من جاء بالحسنتی فلاہو عشل انسالیہ ایک نیکی کرو گے اللہ فرماتے ہیں دس گناہ عجر دوں گا ہمارا ایمان ہے نیکی پر اللہ کی طرف سے عجر ملتا ہے ہم نماز بڑھتے ہیں نماز پر عجر ملتا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں روزے پر عجر ملتا ہے ہم زکاة ادا کرتے ہیں زکاة کی ادائیگی پر عجر ملتا ہے ہم بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں تواف کی ادائیگی پر اللہ کی طرف سے عجر ملتا ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت پر اللہ کی طرف سے عجر ملتا ہے آمالِ صالحہ کرتے ہیں آمالِ صالحہ پر اللہ کی طرف سے عجر ملتا ہے ہم ہمسائیوں کا حق ادا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے عجر ملتا ہے یتین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے عجر ملتا ہے یہ جو نیک عمل پر اللہ کی طرف سے عجر ملتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سارے بولیں نیکی پر جو عجر ملتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں اور یہی ثواب اگر ہم اپنے اعزاء و اقارب کو دے دیں اپنے والدین کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم انہیں دے دیں یا اپنے والدین اساتذاء کو دے دیں تو یہ عیسال سواب ہے خود رکھے تو سواب ہے کسی اور کو پہنچا دے تو عیسال سواب ہے میں نے عرض کیا ہم اہل سنت والجماعت سواب کو بھی مانتے ہیں اور عیسال سواب کو بھی مانتے ہیں اب میں حدیث مبارکہ سے دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ سواب مرہومین تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا میں دلیل دینے لگا ہوں حدیث مبارکہ میں ہے میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء حبیب الانبیاء مقتدعو الانبیاء بیشباو الانبیاء رہبر الانبیاء رہنماو الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء ظاہر الانبیاء باطل الانبیاء حاشر الانبیاء آمینہ کے دلر یتین محبوب کبریہ احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الازحا کے موقع پر ایک دنبا لیا اور دنبا لینے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے اسے زبا کیا زبا کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانتے ہیں اللہم اِنَّ حَاذَا عَلْنِي وَعَمَّا لَمْ يُضَحْمِي مِنْ اُمَّتِي اے اللہ میں نے تیرے راستے میں یہ دبا یہ جانور زبا کیا ہے اے اللہ اسے میری طرف سے بھی قبول فرما اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے قبول فرما جو اپنی غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتا اللہ کے پیغمبر نے اپنے غریب امتی کو اس کا عجر دیا ہے اب دیکھئے اللہ کے پیغمبر نے عجر سواب اپنے پاس بھی رکھا ہے اپنے امتی کو بھی پہنچایا ہے اب دلیل یہ ہے سنیے اگر اللہ کے پیغمبر دبا زبا کرتے ہیں اس کا سواب امتی تک نہ ہوں سکتا ہے تو میری عورات کی تلاوت کا سواب ہمارے والدین کی عربات کیوں نہیں پہنچتا ہم سواب کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ لے سواب کو بھی مانتے ہیں میں نے حدیث مبارکہ سے دلیل پیش کی اللہ کے پیغمبر نے امتی کو عجر دوشت نہیں دیا لیکن اپنے غریب امتی تک اس کا عجر پہنچایا ہے جب حضور کے اس عمل کا عجر امتی تک پہنچ سکتا ہے تو ہم جو ذکر و اذکار کرتے ہیں تصویر و تحلیل پڑتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کا ذکر کر کے اپنے والدین تک پہنچاتے ہیں تو اس کا سواب کیوں نہیں پہنچے گئے اگلی بات میرا بھی یقین کامل اکمل مکمل ہے اور آپ کا بھی یقین کامل ہے کہ ہم نے مرنا ہے موت برحق ہے یا نہیں سارے بولے برحق ہے یا نہیں کسی کا کوئی انکار کوئی ہے بھائی کا نام جو موت کا انکار کرسکے روح زمین پر میری ریسرچ کے مطابق میری اپنی تحقیق کے مطابق روح زمین پر اس وقت تقریبا بیالی سو چار ہزار دو سو مذاہب مسالے اور مختلف نظریات کے حامل لوگ بستے ہیں پوری روح زمین پر آپ نے تو اپنے معاشرے میں سنا نا یہ کون ہے یہ جی اہل سنت والجماعت بریل بھی ہیں یہ کون ہے یہ جی اہل سنت والجماعت بیوبندی ہیں یہ کون ہے یہ جی اہل حدیث ہیں یہ اہل تشیعو ہیں زیادہ سے زیادہ آپ حلود کو جانتے ہیں جو ہندوستان سے آئے کہ وہاں پر ہندو بستے ہیں ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں یا آپ نے یہود و نصارہ کا نام سنا یہودی ہیں عیسائی ہیں مجوسی ہیں موتزلی ہیں حضراتِ گرامی کے منسق ہیں ملحد ہیں قادیانی ہیں کوئی عثمانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے کوئی دیوبندی مسلک سے کوئی بریلی مسلک سے کوئی اہل حدیث مسلک سے اس طرح پوری دنیا کے اندر روح زمین پر مختلف نظریات کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد چار ہزار دو سو ہیں سبجھو ہے ہر مذہب اور ہر مسلک کا آدمی دنیا کے اندر کوئی بائی کلال ایسے نہیں ہے جو موت کا امکار کر سکتے ہیں ہاں اللہ کا امکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے اللہ کا امکار کرنے والے مل جائیں گے رسول اللہ کا امکار کرنے والے مل جائیں گے کتاب اللہ کا امکار کرنے والے مل جائیں گے ملائکت اللہ کا امکار کرنے والے مل جائیں گے اصحاب رسول اللہ کا امکار کرنے والے مل جائیں گے اولیاء اللہ کا امکار کرنے والے مل جائیں گے آزام کا انکار کرنے والے مل جائیں گے قرآن کا انکار کرنے والے مل جائیں گے سلاح کا انکار کرنے والے مل جائیں گے زکاة کا انکار کرنے والے مل جائیں گے درود و استلفار کا انکار کرنے والے مل جائیں گے تسبیح و تحلیل کا انکار کرنے والے مل جائیں گے لیکن ایک شخص بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو موت کا انکار کر سکے موت ایسی حقیقت ہے میرے دوستوں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے نہ ایک کھڑی آگے ہوتی ہے نہ ایک کھڑی پیچھے ہوتی ہے موت ایسی حقیقت ہے میری عبادرہ درخواست دیئے ہے میں اس مزاج کا مولوی نہیں سچی بات ہے یہ آپ کی محبت ہے آپ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے لیکن اس سے زیادہ مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سمجھ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے مجھے اللہ کی قسم وہ خوشی زیادہ ہوگی توجہ ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے بھی اسے میں بھی رات کرنا اگر آپ نے دورانگلی میں بولتا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ازرات میری بات کو سمجھ رہے دیں گے میں نے عرض کیا موت ایسی حقیقت ہے اس کا انکار کرنے والا روح زمین پر موجود نہیں اللہ کا انکار کرنے والے انبیاء کا انکار کرنے والے مل جائیں گے لیکن موت ایسی حقیقت ہے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا اب یہ بات پکی ٹھکی ٹھہری کہ ہم نے مرنا ہے مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے مرنا ہے حضرات اگرامی اب توجہ کرنا ہے موت کافر کو بھی آتی ہے اور موت مومن کو بھی آتی ہے دونوں کی سمجھ میں فرق ہے کافر کے نزدیک موت کا معنی ہے اختتام زندگی ختم نسیم منسیہ مٹ گئے آپ کو پتا ہے نا ہندو مذہب کے اندر وہ لاشے کو جلا دیتے ہیں جلا کر پھر اس کی بچی ہوئی خواب کو ہوا میں اور دریہ میں اڑا دیتے ہیں بہا دیتے ہیں اب ان کے نزدیک موت کا معنی اختتام زندگی موت مومن کو بھی آتی ہے مومن کے نزدیک موت کا معنی اختتام زندگی نہیں بلکہ انتقال زندگی ہے کیا ہے انتقال زندگی آپ نے اعلان سنا مسجد سے کہ جراب حاجی رانہ اختر حسین کی اہلیہ بقضائے الہی سے انتقال انتقال فرما گئی ہیں بقضائے الہی سے اگلا جولہ انتقال انتقال کے معنی منتقل ہونا اب توجہ کرنا ہم عالم اروہ میں تھے عالم اروہ سے منتقل ہوئے عالم دنیا میں عالم دنیا سے منتقل ہوں گے عالم برزخ میں عالم برزخ سے منتقل ہوں گے عالم محشر میں پھر ہمارا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے یہ انتقال ہے اختتام نہیں خدا کی قسم عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے عالم برزخ کی زندگی اور ہے اب توجہ کرنا میں بطور دلیل کے حدیث پیش کرنے لگا ہوں گا میں نے ارس کیا کہ انتقال کے بعد دوسری زندگی ہے اب وہ زندگی ہے اللہ کے پیغمبر نے کیسے بیان کیا ہے توجہ کرنا بعض لوگ آپ کو ملے گے مواجرے میں کہ جناب کوئی عذابِ کمر نہیں مر گئے مردہ ہو گئے ختم نا نا اللہ کی قسم میرے پیغمبر کا فرمان پر حق ہے سچ ہے اگر آپ کی عقل میں نہ آئے آپ کی عقل تسلیم نہ کرے الگ بات ہے آپ کہیں کہ جناب یہ اقلی بات ہے لیکن میرے پیغمبر کا فرمان آ چکا ہے اب میرا ایمان ہے اس کو ماننا مجھ پر فرض اور باجئ اقل میں آئے یا نا ایمان اسی کا نام ہے توجہ کرنا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب مومن اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے حضور نے فرمایا فَيُّنَادِي مُنَادِي مِنَ السَّمَا اَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفْتَحُو لَهُ بَابًا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب جنت کے دروازے اور کھڑکیاں کھلتی ہیں تو صاحبِ قبر کو جنت کی ہمائے اور جنت کی خوشبوں میں پہنچتی ہیں فرمایا اگر مرنے والا کافر ہے فاسق و فاضر ہے فَيُّنَادِي مُنَادِم مِنَ السَّمَا اَفْرِشُوهُ مِنَ الْنَّا وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْنَّا وَفْتَحُو لَهُ بَابًا إِلَنَّا فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُونِهَا اعلان ہوتا ہے اسے جہنم کبھی چھونا دے دیا جائے جہنم کا لباس پہنا دیا جائے جہنم کے دروازے اور کھڑکیاں کھو دی جائیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُونِهَا جب جہنم کے دروازے اور کھڑکیاں کھلتی ہیں پھر جہنم کی تیز ہمائے جہنم کی گرم ہمائے اور جہنم کی بدبوب صاحبِ قبر تک پہنچتی ہیں معلوم ہوا آدمِ پرسک کی زندگی برحق ہے بات سمجھیں عالمِ پرسک کی زندگی برحق ہے ہماری منتانی زبان میں کہتے ہیں موت حق کے قبر شکے موت حق کے قبر شکے بات نہیں قبر بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں یہاں تو قبر بھی نصیب والوں کو ملتی ہے بات سمجھیں آپ نے نام سنا ہوگا یقیناً ہماری عقیدتوں محبتوں علفتوں کے محبر و مرکز ہیں یہ پورا خاندان ہماری عقیدتوں کا محبر ہے جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنبر کی صاحبزادی ہیں پہنبر کی کتنی بیٹیاں تھیں سارے بولیں چار بیٹیاں تھیں میں جہانیاں میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا دیکھے ایم پی اے مجھے کہنے لگے کہ بولنا مجھے آل پتا چلا ہے پہنبر کی چار بیٹیاں تھیں تو پہنبر کی سب سے چھوٹی بیٹی کا کیا نام ہے سیدہ فاطمت الزہرہ توجہ ہے بھئی سیدہ فاطمت الزہرہ سیدہ فاطمت الزہرہ کا جب انتقال پر ملال ہوا تو ان کی قبر جنت البقی میں ہے صحابہ اکرام کی جو قبور ہیں ان کا الگ سے انہوں نے احاطہ کیا ہوا ہے الحمدللہ مجھے بھی جنت البقی جانے کا اعزاز شرف حاصل ہوا حادث آپ دیگئے ہیں آپ حضرات میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جنت البقی میں گئے ہیں تو جنت البقی میں سیدہ فاطمت الزہرہ کی قبر ہے اب یہ بات آپ نے توجہ سے سماکتا سیدہ فاطمت الزہرہ کا انتقال پر ملال ہوا ان کی قبر جنت البقی میں تیار کی گئی ایک جلیل القدر صحابی ہے جناب سیدنا ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کی قبر پر تشریف لائے قبر قبر پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قبر کو خطاب کیا قبر کو خطاب کیا غبایات میں ان کا وہ خطاب ان کی گفتگو وہ منقول ہے سیدنا ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالی عنہ قبر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ یا قبر اے قبر تجھے معلوم ہے آج تیرے اندر کون آنے والی ہے فرمایا آج تیرے اندر کھڑے ہیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے فاتح خیبر علی المرتضی کی گھر والی ہیں حسن ایم کریم ایم کی والدہ ماجدہ ہیں وحاتی ہی فاطمہ سہرہ آنے والی حسنی فاطمہ سہرہ کی ہے یہ خطاب کس کو ہے سارے بولیں قبر کو سیدنا ابو ذر قفاری جلیل قدر صحابی ہے سہد و تقویٰ میں اپنی مثال آپ ہیں حضرات اگرامیہ کشید عبایت میں ہے قبر سے آواز آئی کہاں سے آسکتی ہے آسکتی ہے یا نہیں آسکتی ہے اگر آپ کہیں کہ مولانا آپ نے تو بہت دقیان اسی باتیں شروع کر دی بھلا قبر سے کیسے آواز آسکتی ہے مکتی کیسے دول سکتی ہے اللہ کی قسم میرے پاس دلائل موجود ہے اگر آپ کہیں تو ایک دو دلیل دے کر آگے چلتا ہوں آپ نے ابو جہل کا نام سنا پہمبر کا دشمن تھا با رہا اللہ کے پہمبر نے ابو جہل کو اسلام کی دعوت دیتی ایک مردبہ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد سپڑے صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ اے محمد اگر آپ یہ بتلا دے کہ میری مٹھی میں کیا ہے میں آپ کا کلمہ پڑھوں اللہ کے پہمبر اللہ کے پہمبر نے فرمایا کہ اے ابو جہل اگر تیری مٹھی بانی چیز متلائے کہ میں کون ہوں اٹھاؤ سیرت کی کتابیں اٹھاؤ سیرت الرسول مولانا محمد ادریس کاندل بھی کی اٹھاؤ مولانا شرلی ممانی کی سیرت النبی رحمت قضی سلوان من منصور پوری کی وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے پہمبر نے فرمایا ابو جہل اگر تیری مٹھی بانی چیز متلائے کہ میں کون ہوں حضراتِ گرامی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے پہمبر نے اپنی نبو قطوانی امدلی کا اشارہ ابو جہل کی بانی مٹھی کی طرف کیا ابو جہل کی بانی مٹھی میں پھتھر بول پڑے وَشَهَدُوا اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّهُ وَشَهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُو پتھر بولے یا نہیں بولے پتھر بول سکتے ہیں تو اگر اپنے آواز نہیں آسکتے اللہ مٹھی کو گئے آئے ہوئے یا تا فرما سکتے کیا آم نے سیرت کی کتابوں میں نہیں پڑھا سیدہ آمِنہ سلام اللہ علیہ پیغمبر کی والدہ ہے فرماتی اللہ کہ پیغمبر جب میرے شکم میں آئے میرے پیت مبارک میں آئے میں پانی پھرنے کے لیے گوئے پر جاتی تھی تو راستے میں حجر و شجر یعنی درخت بھی اور پتھر بھی مجھے سلام پیش دیا کرتے کہ آخری نبی کی امہ تجھے سلام پتھر بول سکتے ہیں تو قبر سے آواز آسکتی ہے اگر آپ کہیں تو میں اور دلیل پیش کر دیتا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے میں نے عام کتابوں کا حوالہ نہیں دیا بخاری شریف کا حوالہ دے رہا اللہ کے پیغمبر چلے جا رہے ہیں سرے راستے میں ایک دہاتی ملا بددو جسے کہا جاتا ہے ہمارے ہاتھ دہاتی کہہ دیتے ہیں انپڑا دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے کہا کہ اے محمد میں انپڑا آدمی ہوں مجھے علمی دلائل کا بلکل نہیں بتا آپ مجھے آسمانی کتاب کا حوالہ دیں قرآن کریم پڑھ کر سنائیں مجھے بلکل نہیں بتا میں انپڑا آدمی ہوں سیدہ سادہ آدمی ہوں بات سیدھی اسی ہے کہ میرے پاس یہ ایک پٹوری ہے اس پٹوری کے اندر زب ہے زب سمجھتے عربی زبان میں اسے زب کہتے ہیں میری زبان میں یعنی راج پوٹوں کے ہاں اسے چپٹن گو کہا اب تو سمجھ آگئی ہوں چپٹن گو سمجھتے ہیں نا بڑی چھکلی ہوتی ہے عام طور پر آپ کے کھیتوں میں موجود ہوگی اسے عربی زبان میں سب کہتے ہیں اس نے کہا میری پٹاری میں یہ زب موجود ہے اگر یہ زب آپ کی نبوت کی گواہی دے میں آپ پڑی ایمان لے آتا اب آپ انتاظہ فرمائے آپ نے کبھی سنایا کہ گو بولتی ہو سنایا لیکن خدا کی قسم بخاری کی روایت اللہ کے پیغمبر نے اپنی نبوت والے انگلی کا اشارہ سب کی طرف کیا بخاری کی روایت ہے گو بول پڑی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو من تباہ کا نجاب و من عصا کا حلقہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سبا کوئی معبود نہیں ہے آپ اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں من تباہ کا نجاب جس نے آپ کی اتباہ کی وہ نجات پا گیا اور جس نے آپ کی نافرمانی کی وہ تباہوں پر باز ہو بھئی گو بول سکتی ہے تو قبر سے آواز بھی آسکتی اگر کہیں تو اور چلوں میں تو صرف دلیل دینے لگا ہوں حضرات اگرامی قبر سے آواز آئی یا آبازر خطاب کرنے والے سیدہ آبازر غفاری تھے انٹوڈیکشن کرانے والے سیدہ فاطمہ تلزہرہ کا تعرف کرانے والے جنت البقی میں حضرت فاطمہ تلزہرہ کی قبر پر ابو ذر غفاری کھڑے ہیں تعرف کرایا قبر سے آواز آئی یا آبازر خدا کی قسم میرے اور آپ کے لیے یہ مقام عبرت ہے فرمایا فرمایا ابو ذر میں وہ جگہ نہیں ہوں جہاں پر حسب و نصف بیان کیا جائے کہ آنے والا نبی زادہ ہے نبی زادی ہے آنے والا کوئی شہزادہ ہے کوئی شہزادی ہے خان صاحب ہے چودری صاحب ہے ملک صاحب ہے راؤ صاحب ہے یہ لغاری ہے یہ مزاری ہے یہ درباری ہے یہاں پر حسب و نصف کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں فرمایا یہاں پر نجات اسی کو ملے گی جس کا دل مسلمان ہوگا جس کے پاس آمان صالحہ کا زخیرہ یہ قبر سے جواب آیا اللہ کی قسم پہ حیثیت مسلمان میرا عقیدہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الفاطمہ بِزَعْتُمْ مِنِّ مَنْ عَزَاهَا فَأَدْ عَزَانِ فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عزیت دی مجھ محمد کو عزیت دی اللہ کے پیغمبر کا فرمان برحق ہے سیدت النسائی اہل الجنہ فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کوئی ابحام نہیں لیکن مثال مشہور ہے آکھنا دھینکوں تو سنامنا سنیئے نا مثال آکھنا دھینکوں تو سنامنا ہاں خبر سے یہ جو جواب آیا ہے یہ فاطمہ تو سہرہ کے لیے نہیں یہ میرے اور آپ کے لیے آیا ہے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں اپنا مراسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور موت یقینی ہے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے وہاں اللہ کے پیغمبر کے سامنے دنیا میں ہم بڑے دعوے کرتے ہیں ہمیں پیغمبر سے بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے وہاں اللہ کے نبی کا سامنا بھی کر سکیں گے یا نہیں یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے موت پر حق اور اللہ کی قسم وہاں کی جو زندگی ہے وہاں کی جو زندگی ہے وہ بڑی طویل زندگی ہے دنیا کے اندر ہماری زندگی ہے ساتھ سال پر محبت ہے زیادہ سے زیادہ ستر سال اس دور میں جو انڈیا کے بزرگ تھے وہ کوئی نمبے سال گزار گیا کوئی اسی سال گزار گیا لیکن اس وقت جو عوضت عمر ہے وہ تقریباً ساٹھ پیسٹھ اور زیادہ سے زیادہ ستر کے بعد ختم تھا لیکن قرآن کہتا ہے ایک اور زندگی آنے والی ہے عربی زبان میں عبقہ کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ پاکی رہنے والی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی کبھی سوچے کہ ہم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس رانہ اختر حسین صاحب کی اہلیہ انہوں نے شاید مرنا تھا وہ چھوئی نہیں رانہ اختر صاحب چلے جائیں گے فلاں رانہ صاحب چلے جائیں گے وہ بابا جی بھی انتقال کر جائیں گے جیسے میں نے ہمیشہ رہے اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ میں نے مرنا ہے اللہ کا سامنا کرنا ہے اور وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے اور کتنی بڑی زندگی ہے میں فلسفیانہ انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور جو قول نکل کر رہا ہوں امام محمد الغزالی رہا ہوں آپ نے نام سنا ہے امام محمد الغزالی آپ نے نام سنا ہے بحمد اللہ میں خوراستان ان کی قبر مبارک پر حاضری دے کر آئے میں نے امام محمد الغزالی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا شرف مجھے حاصل ہے امام محمد الغزالی شیخ الاسلام تھے بہت بڑے فلسفی تھے انہوں نے فلسفیانہ انداز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے حضرات ایرامی میں بھی اسی داز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات امام محمد الغزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ رائی کا دانہ آپ نے تو دیکھا ہوگا کتنا بڑا ہوتا چھوٹا سا ہوتا بلکل چھوٹا ہوتا فرماتے ہیں آسمان و زمین کے خلا کو رائی کے دانوں کے ساتھ بھر دیا جائے میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا کبھی بھور کیا ہے آسمان و زمین کا خلا کہنا آسان ہے اب یہ خلا کتنا طویل ہے کتنا وسیع ہے کتنا عریض ہے کبھی آپ نے بھور کیا اس پر چلے میں آپ کی بلکل چھوٹ دلاتا ہوں یہ جو آسمان و زمین کا خلا ہے یہ کتنا وسیع ہے اب صرف کانوں کے پردے کھول کر بیٹھے جس زمین پر آپ بستے ہیں یہ سیارہ ہے اور اس کو زمین کہتے ہیں ایک اور سیارہ ہے جس کو سورج کہتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ سورج زمین سے کتنے گناہ بڑا ہے کوئی ہے آپ میں سے جواب دینے والا میری بات نہیں یہ تو اس وقت تحقیقات ہو چکی ہیں سائنسی تحقیق یہ ہے کہ سورج زمین سے دس لاکھ گناہ بڑا ہے کتنا دس لاکھ زمین میں ایسی آپ اٹھا کر سورج کے اندر رکھ دیں تو وہ سمان جائیں دس لاکھ گناہ بڑا اور بات یہی پر ختم نہیں ہو جاتا ستاروں کے جھرمت میں ایک ستارہ ہے جس کا نام اٹی کا رین ہے یہ اٹی کا رین سورج سے تیس لاکھ گناہ بڑا ہے خمین سے نہیں بلکہ سورج سے تیس لاکھ گناہ بڑا ہے اچھا ایک اور سیارہ ہے جس کو سائنسی استعلا میں بیٹل جوس کہتے ہیں یہ سورج سے تیس کروڑ گناہ بڑا ہے سورج سے تیس کروڑ گناہ بڑا ہے اسی ستاروں کے جہاں میں ایک اور ستارہ بھی ہے جس کو سائنسی استعلا میں وی وائی کیمس میچورائنس کہتے ہیں یہ سورج سے ایک عرب گناہ بڑا ہے کتنا ایک عرب گناہ بڑا ہے نظرات ایرامی ہماری کہکشان کہکشان کسے کہتے ہیں رات کے وقت آپ اپنے گھر کے سہن میں اپنا سر اوپر کی جانب جب یوں کریں گے تو آپ کو ستاروں کا ایک جل ملاتا ہوا جھرمت نظر آئے گا یہ آپ کی کہکشان ہے ہماری کہکشان میں سورج جیسے تین عرب سیارے میں میں آگے نہیں جاتا کہ ہماری کہکشان کے پروس میں ایک اور کہکشان ہے جس کو اینڈرو میڈا کہتے ہیں ہماری کہکشان سے بھگنا بڑی ہے پھر ایک اور کہکشان ہے جو ہماری کہکشان سے چھ سو بھگنا بڑی ہے پھر کہکشائیں مل کر کلیسٹر بناتی ہیں کلیسٹر مل کر سنپر کلیسٹر بناتے ہیں یہ آپ کے چونکہ ازہان میں باتیں آنی نہیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آج تک کوئی ایسا تیارہ ایجاد نہیں ہوا بلفرز و مہار اگر تیارہ ایجاد کر لیا جائے جو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ میل کا سفر تیہ کرے یہ بہت ذہن میں بٹھانے بس ایک منٹ میں نہیں بلکہ کتنی دیر میں ایک سیکنڈ میں کتنا سفر تین لاکھ میل اگر ایسا تیارہ ایجاد کر لیا جائے میں پھر نپیٹ کر رہا ہوں اگر ایسا تیارہ ایجاد کر لیا جائے جو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ میل کا سفر تیہ کرے حضراتِ ایرامی آپ کی کہکشہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کیکشہ سے نکلنے کے لیے اسے ایک لاکھ سار چاہے ایک لاکھ سار اسے چاہیے وہ ہماری کیکشہ کو پراز کرے گا اللہ اللہ اکمر نہیں سمجھے یہ آسمان و زمین کی بسط ہے آپ توجہ کرنا کچھ آپ کے ذہن میں آئی تھے کہ آسمان و زمین کتنے وسیع و عریض ہیں آسمان و زمین کا خلا کتنا وسیع ہے حضراتِ ایرامی توجہ کرنا اب اتنا بڑا خلا امام محمد الغزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں رائے کے دانوں کے ساتھ پھر دیا جائے پھر فرماتے ہیں کہ ایک ہزار سال کے بعد ایک پرندہ آئے اپنی چونچ میں ایک رائے کا دانہ اٹھا کر چلا جائے پھر ایک ہزار سال کے بعد آئے روزانہ نہیں ایک ہزار سال کے بعد آئے ایک دانہ اٹھا کر چلا جائے پھر ایک ہزار سال کے بعد آئے ایک رائے کا دانہ اٹھا کر چلا جائے امام محمد الغزالی رحمت اللہ نے کیمیا سعادت میں لکھتے ہیں ایک وقت آئے گا یہ رائے کے دانے ختم ہو جائیں گے آخرت کی زندگی اتنی طویل زندگی ہے اتنی بڑی زندگی ہے کہ وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں کچھ کے لئے کیا تیاری ہے کبھی سوچا ہے کبھی سوچا ہے ہوئی تیاری نہیں ہم کیا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں تیاری تو تب کرےنا جب یقین ہو ہمیں یقین ہی نہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے ورنہ دو باتیں کنفرم ہیں اللہ کی قسم ایک تو موت نے بدلا کے لئے آنا ٹھیک ہے دوسری بات اپنے وقت مقررہ پر آنا ہے کہ دو باتیں یقین ہی ہیں اس کے باوجود ہماری کوئی تیاری نہیں خدا رافی کر کیجئے اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں اور آپ خوش نصیب ہیں آپ کی زندگیوں میں پھر رمضان المبارک کا مہین آ رہا ہے آپ کو قدر نہیں رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے میں ثابتے کے طور پر بدلا دیتا ہوں یہ اللہ کا ثابتہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات کے بدلنے سے عبادت کا عجر بدل دیتے ہیں اور بعض اوقات مقامات کے بدلنے سے عبادت کا عجر بدل دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ گھر میں نماز پڑھیں ایک نماز کا ثواب یہی نماز اگر آپ جامعہ مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ ستائیس نمازوں کا ثواب پڑی ایک ہے یہی ایک نماز اگر آپ بیت المقدس میں جا کر پڑھتے ہیں پانچ ہزار نمازوں کا ثواب مسجد نبی میں جا کر پڑھتے ہیں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب یہی ایک نماز اگر آپ بیت اللہ میں مسجد حرام میں ادا کرتے ہیں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب نماز ایک تھی حضراتِ گرامی مقام بدلا ہے عبادت کا عجر بھی بدل گئے کسی طرح اوقات کے بدلنے سے عبادت کا عجر بدلتا ہے عام دنوں میں آپ دو رقات نماز نفل پڑتے ہیں وہ نفل ہے لیکن حضور کا فرمان ہے میرا نہیں حضور کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا جو آدمی رمضان المبارک میں دو رقات نماز نفل ادا کرتا ہے اللہ فرشتوں کے برابر ثوابت ہم سوچ نصیب نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ پھر آ رہا ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے برکت سمجھتے ہو کبھی کسی نے سمجھائی ہے برکت کہتے ہو عام طور پر ہم نے یہ لفظ یہ جملہ سنا تو ہے میں نے کہانا کہ میرے بیان کرنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا آپ نے سنا نا آپ مولانا کو بھی کہتے ہیں کہ حضرت جوا فرمائے کہ اللہ رب العزت میرے کھانے میں برکت اتا فرما دے میرے گھر میں برکت دے دے اللہ میری اولاد میں برکت دے دے میری گندوم آئی ہے اللہ گندوم میں برکت لا دے کہ میرے برکت کو سمجھا برکت ہوتی کیا ہے سمجھاؤں تفچو ہے یاد رکھیں تھوڑی چیز زیادہ لوگوں کو تفایت کر جائے اسے برکت کہتے ہیں روٹیاں دو ہوں کھانے والے پانچ آدمی ہوں پانچوں کا پیٹ پھر جائے ہم کہیں گے یہ دو روٹیاں برکت والی روٹیاں دس ہوں کھانے والے دو ہوں دو کا بھی پیٹ نہ بھرے ہم کہیں گے یہ دس روٹیاں کسرت والی ہیں برکت کے اپوزٹ جو ہے اس کا متعزاد کسرت ہے میں ایک اور انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو تفجیو کرنا حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جبریل امین کے سو بازوں ہیں کتنے جبریل امین کے کتنے بازوں سو بازوں حضرت گرامی آپ نے سیرت کی کتابیں پڑی علماء کے خطبات سنیں بیانات سنیں انشادات سنیں آپ پتلائیے کہ حضور کے کتنے بازوں تھے ساہے بولو آپ کو کوئی شک ہے کتنے بازوں تھے دو جبریل امین کے کتنے بازوں ہیں سو حضور کے بازوں دو اب بڑے کتنے ہیں اگر سوال کیا جائے جبریل کے بازوں بڑے کتنے ہیں تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جبریل امین اگر اپنے دو بازوں کو کھول دیں جبریل امین اپنے دو بازوں دو پروں کو پھیلا دیں تو مشرق اور مغرب کا احاطہ کر لیں اگر اس کے مقابلے میں پوچھا جائے کہ جناب رسول اللہ کے بازوں کتنے بڑے ہیں تو آپ کہیں گے بارمل جو انسان کے ہوتے ہیں حضور کے بھی ایسے اتنے بڑے بازوں تھے جبریل کے بازوں بھی سو ہیں بڑے اتنے ہیں کہ مشرق اور مغرب کا احاطہ کر لیں اس کے مقابلے میں پیغمبر کے بازوں دو ہیں بڑے کتنے ہیں جتنے نارمل انسان کے ہوتے ہیں لیکن فرق سنیے جبریل امین کے سو بازوں کسرت والے ہیں محمد عربی کے دو بازوں برکت والے ہیں حضور انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کرتے ہیں قرآن گواہ ہے اخترابتش اخترابتش ساعدو پنشکت القمر چاندو ٹکڑے ہو جاتا ہے پیغمبر انگلی کا اشارہ درختوں کی طرف کرتے ہیں درخت زمین کو پھاڑ کر زمین کو چیر کر پیغمبر کے قدموں میں حاضریاں لگواتے ہیں پیغمبر انگلی کا اشارہ بادلوں کی طرف کرتے ہیں بادل جھرمت بنا کر پیغمبر پر عبر رحمت برساتے ہیں پیغمبر انگلی کا اشارہ پیغمبر انگلی کا اشارہ درختوں کی طرف کرتے ہیں ترخت پیغمبر کے قدموں میں جھک جاتے ہیں حضراتِ گرامی پیغمبر اگر دست مبارک کو جنابی کے کالے چہرے پر پھیرتے ہیں ان کے چہرے کی سیاہی سفیدی سے بدل جاتی ہے پیغمبر اپنے دست مبارک کو عبداللہ بن جابر کی ہنڈیاں پر پھیرتے ہیں تو دو آدمیوں کا کھانا ایک سو ساتھ صحابہ کھا لیتے ہیں کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے اگر پیغمبر اپنے دست مبارک کو ایک پانی کے برطن میں گاتے ہیں پیغمبر کی پانچوں اکلیوں سے پانی کے پانچش میں چاری ہو جاتے ہیں اس لیے کہتا ہوں جبریلِ امین کے سو بازو کسرت والے ہیں محمد الرسول اللہ کے دو بازو برکت والے رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا ہے حضور نے فرمایا برکت والا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں اس برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے اور ہم مقدر والے لوگ ہیں کہ پھر رمضان ہماری زندگیوں کا حصہ بننے جا رہا ہے رمضان پھر ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے اس سے بڑی کیا بے غیرتی ہوگئے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کالالا اعلان ہم سگرٹیں پیئے ہم روزہ داروں کے سامنے کھائیں پیئے اور محاذ اللہ کفریہ جملے مو سے نکالیں کہ جی روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں دانے نہ ہو آدمی دارہ اسلام سے نکل جاتا ہے یاد رکھنا روزہ فرض ہے روزہ عبادت ہے اسلام کے اندر جتنی عبادات ہیں ہر عبادت کا اپنا درجہ ہے ہر عبادت کی اپنی اہمیت ہے ہر عبادت کی اپنی فضیلت ہے نماز دین کا ستون ہے فرمایا الصلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے نماز پڑھو گے اللہ فرماتے جنگت ملے گی حج ادا کرو گے اللہ فرماتے جنگت ملے گی زکاة ادا کرو گے جنگت ملے گی عامال سالحہ کرو گے جنگت ملے گی یتین کے حق ادا کرو گے جنگت ملے گی عیزہ و اقارب کے حقوق ادا کرو گے جنگت ملے گی ہمسائیوں کے حقوق ادا کرو گے جنگت ملے گی راستے سے کاتا یا پتھر ہٹا دو گے جنگت ملے گی عامال سالحہ کچھ بھی کرو گے جنت ملے گی قرآن کی تلاوت کرو گے جنت ملے گی حضراتِ گرامی روزہ وہ عبادت ہے جس کے کرنے پر جنت بھی ملتی ہے جنت والا بھی ملتا ہے میں نہیں کہتا میں نے کہانا مزاج میرا مختلف ہے میں ساتھ دلائل چلاتا ہوں میں نہیں کہتا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں حدیثِ تُجسی ہے اللہ فرماتے ہیں ایک روایتہ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں فرشتوں کا کام ہے ابھی خارج صاحب نے تلاوت کیا اللہ نے دو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں وہ آپ کے جناب آمال نامیں وہ دفتر تیار ہو رہے ہیں حضراتِ ایرامی آدمی مسلمان نیکی کرتا ہے فرشتے اس نیکی کو لکھتے ہیں اس کا عجر لکھتے ہیں اس کا سواب لکھتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں سواب فرشتے لکھتے ہیں آپ جناب سکات کی ادائیگی کرتے ہیں سواب فرشتے لکھتے ہیں آپ جناب ستہ و خیرات ادا کرتے ہیں سواب فرشتے لکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سواب فرشتے لکھتے ہیں لیکن جب روزے کا وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے فرشت و روزہ میرے لیے ہے جزا بھی میں خود خدا دوں گا تم نے اس کا ذکر لکھنا تم نے اس کا ثواب نہیں لکھنا میں خود دوں گا تو اسی طرح ایک روایت میں روزہ میرے لیے ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی جزا میں خود بن جاتا ہوں کوئی جس کا بادشاہ ہو جائے اسے کسی چیزوں کی ضرورت رہتی ہے جس کا خدا ہو جائے اسے کسی چیزوں کی ضرورت ہے خنیمت سمجھئے خنیمت جانئے آپ کی زندگی میں پھر رمضان المبارک آ رہا ہے اس وقت کو قیمتی بنائیں خدا کی قسم زندگی میں یہ جو وقت ہمیں ملا ہے دوبارہ نہیں ملے گا اور آمال سالحہ کیجئے دوسروں کو بھی ترقیب دیں حضراتِ گرامی جتنے بھی ہمارے عیزہ و اقارب اساتذہ یا والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو پڑھ کر ان کی ارواح کو بخشیئے میں نے ارز کیا شروع میں کہ ہم سواب پر بھی یقین رکھتے ہیں اور رسالِ سواب پر بھی یقین رکھتے ہیں یہ رسالِ سواب کے محفل اور مجلس ہے ہمارا ایمان ہے کہ جس نے کوئی نیک عمل کیا ہے میں نے قرآنِ کریم پڑھا ہے حضرت تاری صاحب نے تلاوت کی ہے اور میں نے جناب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی ہیں جو سواب ہمیں اس پر حاصل ہوا ہے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ وہ سواب مرہومہ کی روح تک پہنچائے تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچائے اور اس کے بعد مرہومہ کی روح کو اس کا سواب پہنچائے حضرتِ گرامی یہاں پر ایک مسئلہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سورت فاتحہ اور سورت اخلاص پڑھتے جب یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کا سواب تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچا تو پھر میرے ابا جی کے حصے میں کیا ہے وہ کیسی سمجھتے ہیں آپ یقین کنے لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ جی تین مرطبہ سورت فاتحہ ایک مرطبہ سور ایت حلاز اب یہ جو سواب ہمیں ملا ہے میں نے تو اپنے ابا کو پہنچانا تھا یہ جو آپ نے کہا جی تمام مسلمانوں کو اس کا سواب پہنچ جائے تو میرے ابا جی کو کیا ملنے ہے اس کے حصے میں کیا نہیں ہے میں نے کہا میرے بھائی آپ کا مطالعہ نہیں ہے یا آپ کی توجہ نہیں یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ فرماتے ہیں ایک نیکی کرو گے کتنے گناہ دوں گا اب بس گناہ دو ہے نا قرآن کریم میں آپ نے نیکی کی ہے تمام مسلمانوں کے ساتھ آپ نے قرآن کریم پڑھا اس کا سواب پہنچایا تمام مسلمانوں کی عربات اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک مسلمان جو اس دنیا سے جا چکا ہے سب کے ساتھ نیکی کی ہے اب آپ کو اس کا ریٹن کتنے گناہ ملے گا دس گناہ ملے گا اب یہ سواب کم ہوا یا زیادہ نہیں میں نے کہا اب بدلہ اب ترے اببا کو پہنچائے یا نہ پہنچائے وہ کہنے لگا جی پہنچاؤ اب تو بہت زیادہ ہوگی ماں سمجھے تو گھبرانا نہیں جو کچھ پڑے پہلے لیت کریں اے اللہ اس کا سواب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبر مبارک پر اس کا سواب پہنچا آپ کے صدقے سے تمام انبیاء مختصرا اے اللہ تمام مسلمانوں کی روح کو اس کا سواب پہنچا اے اللہ اس کے بعد میرے والد گرامی کو اس کا سواب پہنچا ہماری امہ مرہومہ کو اس کا سواب پہنچا جب آپ انشاءاللہ یہ لیت کریں گے سواب کم ہو کر نہیں بلکہ سواب زیادہ ہو کر جائے گا ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی مرہومہ کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے جو صاحب زادگان ہیں بھائی علی مرتضہ اور بھائی منصور صاحب ان کی والدہ تھی لطینا نہیں میں اس طرف نہیں گیا کہ میں آپ کو والدہ کا والدہ کی شان بیان کرتا کیونکہ میرے پاس اچھا تو میں اس پر گفتگو کرتا بات لمبی ہو جائے گی نہ سمجھیں کسی کو زبردستی بھی نہیں پکڑنا چاہیے میرا بھو مزاج بھی نہیں ہے میں اتنی بات سنائی جائے کہ لوگ اس کو سن لیں خوشی کے ساتھ سن لیں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مرہومہ کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے گئے ہمارے بھائی ران عبدالوحی صاحب کی یہ پاوش تھی ان کی محبت تھی کہ انہوں نے مجھے بارہا کہا کہ حریصہ اب آپ تشریف لائیں آپ وہاں پر بیان کریں میرا بھی ان کے ساتھ وعدہ تھا میں اللہ رب العزت کا احسان منہ ہوں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنا وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور میں آپ یہاں پر پہنچا جو کچھ میں نے کہا سنا اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں